اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ان امید رکھیں نیا بڑے ٹھیک ٹھاکو سو مزید جو سو ایک دفعہ آج بلا توہاں سارے کو روز روز ماریوز ویچ میری طرف ہو خوش آمدید اور میرے شیف بھی ایس جیویل موجودن پہنے انترخو توہاں سارے کو دبل دبل خوش آمدید کیونکہ جویں جو میں روزے گزردے پہنے اتنے اتنے تو سامی پور جوش تھی لے پہو ماریوز پاسٹا دی زبردست ریسپیز کھا کھاتے سپیشلی جو شیف اکبال ساکو بناونا سکھے نل اور میں بھی ایمی پور جوش دیندی پہاں ماریوز پاسٹا دی شیف اکبال دی بڑی ہی ریسپیز کھا کھاتے آج جی آج کیا بڑے نیبیزہ سارے باستے آج ریسپی شیئر کریں بہت خاص پیپرونی سپیگٹی اور کافی مزید ہوگی تیار باقی اپنے بات تھی کہ تیارے اروج پہ اید کی بھی اور اید کی بھی تی تم جو آتے ہو اسی دن کو اید کیتے ہیں تم جو آتے ہو اسی دن کو تمام لوگ جو اپنی ٹی و سکرین سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کے آنے پر کہیں گے دوستوں کو تم جو آتے ہو اسی دن کو اید کیتے ہیں آرزو کہتے ہیں اید کیتے ہیں اور یہ جو رونکی ہوئی ہیں آپ کے آنے سے ایسے آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیا بات ہے ? چلتا ہے رسپک جانے سپیگٹی و پیپرونی بنانے کے لئے دوستو ماریوز کی بہت خاص سپیگٹی بوائل ہاف پیکش موجود ہے اور بوائل کرنا ایک آرٹ ہے اس حالے سے بھی بلکل ہم بات کریں کس طرح پرفیکٹلی بوائل کر سکتے ہیں سپیگٹی یا پاسکا کو پیپرونی موجود ہے ٹھیک ہے نہ ہو تو آپ کو یہ اور میٹ بھی لے سکتے ہیں چکن ٹھیک ہے باقی دیگر اجزام ہے نمک حضب زائی کا سالٹ کالی مرس کھوٹی بھی فریش کریم برن کپ لال مرس کھوٹی بھی سفید مرس چماتر تینہ درد پیاز بھی شامل کرنی ہے شملا مرس بھی اٹھ کرنی ہے سبزیوں میں اور ساتھ ہی کوکنگ آئل تین کھانے کے چمسے شیف اکبال کو رہنک بیا سوال میں بچھا ہوں میرے دماغ اچھا ہے لازمی میرے آرڈینس نے دماغ بچھوی آیا اسے چکن دسان کے چکن اگر پیپرونی موجود نہیں چکن ایڈ کر سکتو چکن بولنیس بہت اچھا سوال گیا دیکھیں اس میں آپ چکن بولنیس اس کے لئے سوسیجز ہوتے ہیں اچھا چاہے آپ چکن سوسیجز یا بیو سوسیجز بسکی جگہ آپ ایڈ کر سکتو ہیں یہ اچھلی پروزن میٹ ہوتا ہے پروزن میٹ ہوتا ہے جس میں سلامی بھی ہوتا ہے پیپرونی ہوتا ہے ہم پاکستان میں کم یوز کرتے ہیں لیکن باہر کانٹیز میں بہتا ہوتا ہے یوزیل یہ تو آپ کو وڈے سٹور تو ملسے ہیں ایسا ہی ہے یوزیل یہ تو آپ کو وڈے سٹور تو ملسے ہیں اور اگر کہیں کو بہت سانی وڈے سٹور تک پہنچ نہیں یا مسروفیت دی وجہ نال جائرے رمزان گرمیاں نہیں نہیں کر سکتے تو تو سا ہی نہیں چاہتے چکن بھی یوز کا سکتو بولنیس کوئی اور میٹ بھی بولنیس تو سای یوز کا سکتے دوستو پہلے ہم پہپیپرونی کو آگا سا صحت کرتے ہیں تو آئڑ کرتے ہیں واشت کے ہیں اپنے پھیلانا دیکھیں اور یہ کرتے ہیں آئ summarize بہت سال بہت سالوں لگ کیا نہ ہی کرتے ہیں لیکن ہقتا مズک اچھا املایٹ میں بھی بے بہت سالوں لگم پہل کرتے ہیں بہت سالوں لگ کچھتے ہیں بہت لوگسی بہت hairychام دچہیں میں بھی شامل کیا چاہتا ہے صحیح اے اچھلی میر پروسس میر دی ایک شکل ہے کہ گلی بھی ہون دی ہے پہلے تو ہی ٹھیک ہے تیار ہی ہون دی ہے میں نے زیادہ خواہ سکتے صرف گرم کرو اور کھا سکتے اور اسا ہی میں کوشش کرنے بھی لائٹ جے تیل وے چھسا ان کو کڑکڑا ہوں یعنی تھوڑا ہوں لائٹ براون کروں جیسے ہی ہی چھسر اچھا اسے ہی لائے یہ ہی لائے اور جیسے ہی براون اور اس کا پر ٹرن کرنا اور مزید ہے یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اور باقی دوستوں کے مجھے یہ بہت اچھا لگتی چیزیں میں نے بہت کھائی ہوتیل میں کافی یہ سوسیجیز مشروب زیتون جتنی باہر کی چیزیں اور کانٹینل کام کافی لگ رہا تھیں کہ دنیا برکی کھانوں کا مزا لینا چاہیے جس طرح دیکھیں تیندے 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 تمہیں شکریز کی مجھے تے تیندے تیندد جتے دیندے ان مجھے どیا تیندے تیندے کیوں کہ ماریوز نے تیندے 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 ت junijn اجمہ امہ ملتا کو انجوا کرو تسا اور شامل کرو تسا اپنے ڈیشی جس ماریوز پاسٹا پاسٹا دے زریعہ کچھ نے آپ ان سے بڑا کیونکہ آج ایسا ڈیش بننے دے پیو تارے واسٹے پیپرونی سپیگٹی دوستو اور ایک طرح سے گریل کر رہے ہیں کلر دے رہے ہیں پیپرونی کو ٹھیک ایتنا کافی ہوتے لیکن میں چلا ہزارا کرسپی کرنے کی دلکہ صورت براون کرتے ہیں ٹھیک اور ہی دیکھیں پرککٹی ہی کلر آ چکا بھی اس سے بعد اسی باول میں نکالتے ہیں ٹھیک جیسی کلر آ جائے کمدہ کوالیٹی تے وسیرینج نا جدید اٹیلین پلانٹ دے تیار کرتے ہویا تو ہاں سارے ماستے ماریوز پاسٹا اپنے زبردست ایکسسائٹنگ جڑانا شیپس گھنٹے آئے اور ایکسسائٹنگ جڑانا ایک وسیرینج گھنٹے آئے دنیا میں سارے ماستے تو سا انجوائے کرنے پہو تو سا ان کو ٹرائے کرنے پہو تو سا ان کو خمدے پہو اور روز مرا اپنے خوراک پہ شامل کرنے پہو کیونکہ آج کل یہ بھی فرینڈ ہے کہ میل فیمیلز دونوں جوب زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہون دی بجانال وقت ہی کمی بہت ہوتی ہے اور اچھی گال یہ بھی ہے کہ اگر تو سا کوکنگ جلدی کریں تو اپنی فاملی کو ٹائم دے سکسو اپنی فاملی ٹائم سپینڈ کر سکسو کیونکہ اگر ایک اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کو ٹاکو ملے میں دے تو بہت بہت نیمت ہے کہ ان دنال ٹائم گزارنال پتہ چل دے کہ اندھی نیچر کیا ہے ان کو ٹو ساں ٹریٹ کر سکسو جب ٹائم بچ سے اپنی فاملی دال ٹائم سپینڈ کرسو گھر ٹوٹنے کی زیادہ تر بجوات بھی ہوتی ہیں کہ ٹائم نہیں ہے جو لوگ اپنی فاملی کو نظرانداز کرتے ان کی لائف تباہ ہو جاتی فاملی always should be a first priority ٹھیکن اپ یہ تین چیزے ہوتی ہیں ایک تو کام, پروفیشنل لائف, فاملی ٹھیکن اپ فاملی ہو گئی, پروفیشنل لائف ہو گیا اور دوسری سہت ہوتی ہیں آپ سہت کو نظرانداز کرتے ہیں پھر آپ جتنا بھی بیسہ بنانے لیکن اندھی ہیں پھر آپ روتے ہیں کہ آپ کے سہت آنسے جا چکیے اسی طرح فاملی کو تینوں کو بیلنس کر کے چلنا ضروری ہے پروفیشنل لائف بھی فاملی بھی اور سہت بھی بہت بہت ہی زیادہ خوبصورت گال تو آکی تھی شایف اکبال لیکن زندگی جڑانا نال نال اس سارے چیزیں میانا روی جو کہتا نام لیکن آنچکل کی باتے حالات بھی ایسے ہیں کہ لوگ میانا روی چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے ہیں دیکھ زیادہ تھی گئے مہنگائی حد سے زیادہ تھی گئے لیکن ماریوز نے کوشش کتے کہ کم خرچ بالا نشی میں تاکو سارے زائی کے ٹیسٹ کرائے تاکو سارے مزے دے ہوئے اور تاکو سارے بچت دے ہوئے میرا جو آئیڈیا بینگ عورت بینگ لڑکی کچن میں ہم سب سے زیادہ خرچ کرتے خانوں میں اور کپڑوں میں ہاں اگر تھوڑی جی اکل سمجھ استعمال کرتے انسان کچن بجڑ بھی اپنا کم کرسکتے اور میرا جو ایکسپینینس میں کہتا ہوں کچن میں آپ سب سے زیادہ بچت بھی کرسکتے کچن سے ہی اپنے بجڑ میں بچت کچن سے ہی کرسکتے بلکل اور بلکہ کپڑوں سے کچن بہت ہم چیز ہوتی صرف آپ پیسہ بچا سکتے ہیں بچت کرسکتے ہیں سہید بھی بچا سکتے ہیں ہنٹے ہی کھانے آئی پیپرونی کوئی دو کھانے کے چمچے پیروس چوٹے پہنے چھونکو جڑنا ہنٹا پیاز نہیں دوستو پیاز پیاز کریں پیاز کریں ہم تاکوالیٹی تاکوالیٹی تیو اسیر ہے ہم تاکوالیٹی تیو سکتے ہیں جدید ایٹالین پلانٹ دے آئی تیتا تو ہاں سارے ماستے ماریو سپاس تا آج تو باہد تو سا شامل کو اپنی تمام ڈیشید ویچ ماریو سپاس تا نو کچھ نیا پن سے بھرا اپنی دوستان دی دعوت کرو افتاری تی سدو یا لنچ تی سدو یا تو سا سیری تی سدو یا ہائی ٹی تی سدو ماریو سپاس تا نے توارے واس تے شامل کی تے ہی پروگرام دے تھرو تیک وسیر رینج دائی دی دنیا ویچ تاکے تو سا ہر جگہ تے کامیاب راو ایس ککنا میں یہ نہیں اگنی ایس کک تو سا یہ تا ہو ہے ٹھیک اجرے پروفیشنل کوک ہیں انہیں واس تے ہلپفل ہے ہی ہے لیکن توارے سارے واس تے فیمیلز واس تے بہن ہلپفل ہے روز روز ماریو سپاس تے شو ماریو سپیگٹیز، ماریو سپاس تھا، ماریو سپاس تھا، ماریو سپاس تھا، ماریو سپاس تھا ираیٹی ہے ٹھیک ٹھیک ڈیو، جتنی بھی برایٹی ہے بھی او ٹاکو جڑھنا ٹائم تیکنگ کا نی اور بچت وی ہے، پیسے دے سامنا الی، پاسے، بھی کاری بھی کانی اور سفزانے سے ہی دوسو لیں کو مدے نظر آکھتے پڑیں گی میں سانگتر سے شامل کو رہا ہے ایک مکمل اوریجنل اپی ارس مالی از پاس اپنی زندگی ہے اپنی لائے کو بناو آسان اور سکون دے کیا بات اچھا پیاس ہوتی ہے دوسکو اس میں ادھر گلے سنے ایڈ کرنا لیکن کچھ دیر کے بعد اس کے بعد تمارٹر لیے تین اڈھت دو پسکے سلائز کرنا بھی تمارٹر کے بہت فائدہ ہیں ایک تو اس میں وائٹیمن سی ہوتا ہے خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے اچھا ایک اور انٹرسنگ چیز کہ بہت لوگوں لگتا ہے قید تthemeartر سبزی ہے لیکن تمارٹر سبزی نہیں دوستو تمارٹر اس estر ہے تمارٹر اب یہ زید ہے تمارٹر few سے ہے تمارٹر سبزی نہیں ہے تمارٹر فرو دن ٹھیکے اور اس میں سلائز کرتا ہے تمارٹریفات انہوں سے زیدہ فائدہ بھی کچن dogs بھی طرح horns ہی خوابтоб سے کن رسال ری Harpe الاتف ہماری سکین کی پورز پوچھیں کوششی کروں کہ اگر سفید مل مل دا کپڑا آپ کو کر سکتے ہیں لپیٹ سکتے ہیں فیس پہ لپیٹ کے کوکنگ کروں کیونکہ فیمیل کی سکن بہت سینٹیب ہوتی ویسے تو آل سکن سینٹیب ہوتی مطلب یہ کہ فیس کھلانا رکھو فیس کھولانا رکھو ایس تک کٹ مار گیند تساں اور وہ کار سکتے ہیں اگر اتنی احتیاط ہمسا نہیں رکھ سکتے ہم سے نہیں ہوتی تو آپ جب کچھن میں داخل ہو دور تماتر کے کتلے کیے فیس میں مسک کی طرح لگائیں اچھا ٹھیک ہے ایک تو وہ آپ کے فیس کے ٹیمپریشور نورمل لکھنے میں آپ کو ہلپ پاوت کرے گا سکن کو سوف رکھے گا اور پورس نہیں کھولیں گے گرمی نی ہیددت جو چولے کی ہیٹ ہوتی ہے وہ نہیں اس کو پہنچے گے تو سکن اچھی ہو جائے گی اچھا ہمارک چیزیں بیٹھ کرنے لیکن اس سے پہلے براک چیزیں براک چھوٹے چیزیں بڑھیں گے اسے کو دیش بڑھوا کم رسولا سکتا کہ ہیٹ کھے تو بلکم بیک ناظرین طرح ساظ دیکھتے ہو رہا سکتا لوگ ہماریا ویڈی پیپرونی اور سپاگٹ تھیار م Pap اصلاو ہماریا تہین تھے گالی تھینے کی تہنی کا وپاک پہلا بریک گزرگیاں وقت پہتا نہیں چلا ہون ثوڈا جا کوئی کام کرے تو جگالی کوا رسولا زیادہ برنا اچھا پیاز ہوئی براون ایل کے اندر اس کے بعد ایر کرتے ہیں ادھر لیسن پیسا ہوا دو کھانے کے چمچے ہلکا سیابنے سورٹے کرنا ہے زرا سا ایل مزید اس کے بعد ایر کرتے ہیں دوستو جو ٹماٹر سلائز کر کے رکھیں ایسی کے اندر ملتو یقین کھانے پیز کھانے پڑھ چیزا ہوا دوستو چنے چو ٹیز پیز برای کبھر بنا پتے ہیں سوچا ٹیزا ہوا یہ پیر با رد جو ٹو 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 ملتو کریں سوچے ٹو 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 ٹیزا ہوا پیر ٹو 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 ٹ کچھ لوگ کہتے ہیں پکھنے کے بعد تو کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ میں بھی حضم نہیں ہوتا چھلکا اور دنیا بھر میں آپ کو بتاؤں جو پیجزہ بناتے ہیں ہم لوگ اس کی جو سوز بنتی ہے جسے کن کسی بھی کہا جاتا ہے ٹیلین زبان میں اس میں لوگ کیا کرتے ہیں ٹیلی میں باہر کنٹریز میں ٹیمارٹو کو بلانچ کرتے ہیں ٹھیک ہے بلانچ کا مطلب ہے کہ ہلکا سو بالتے ہیں ایک منہ کے لئے اس کے بعد تھنڈے پانی میں رکھے اس کا چھلکا اتارتے ہیں چھلکا ریموو کرنے کے بعد کھانوں میں شامل کرتے ہیں تو بزارش آپ سے بھی کہ چھلکا اتار کر شامل کریں آپ اگر پوسیبل ہو تو حجب میں یہ سوال آپ سے کرنے والی کی بہت اچھا ہوا آپ نے خود ہی بات کر دی میں یہی پوچھنے والی تھی کہ ہم اب یہ جو بنا رہے ہیں اگر ہم اسی طرح چھلکا اتار کی یوز کر لیں تو کر سکتے آپ بالکل کر سکتے ہیں اور اگر یہ بہت سے میرے خواہد سے آپ حادث بنا لیں کہ سب چیزوں میں چاہے کرایی یا جو بھی باکستانی دش بنا رہے ہیں یا جس میں تماماں رہے ہیں ناظرین صرف 1 minute جیرانا تو ساں پیز کڑک پانی میں چھلکا رہے ہیں تماماٹر اگر آپ بھائیل بھی نہ کریں تیز گرم پانی میں رکھ دیں پھر نکالیں ایک منٹ تک رکھیں اور نکالیں ساکتے ہیں رہے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں میں نے اس کو بول کیا ہے ایک منٹ گرم پانی میں رکھنے کے بعد چھلکا ہوتا رہا ہے اور اس کو بلینڈ کر لیا ہے تماتر پیاس کو بول کیا ہے اور اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور وہ میں نے شامل کیا ہے اوہ کیا بات ہے تو ناظرین میں ایک نام ہی طریقہ ملے گیا آپ جب مجھے جو سادہ سالن بھی بنانا ہو ہاں جی جی بولی اور میں نے کوئی شکر کرنے ہوئے کہ میری کوئی چیز نظر نہ آئے مسالے مسالے ہوں بھی سب پورے سبزیاں اور نظر بھی نہ آنا مجھے بات ہے تو میں ناظرین نے ایک راست کی بات بتا رہی ہوں میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں دوستو میں نے شکرانا جب نے سیکرٹ بتا رہی ہے میں نے کوکنگ کے سیکرٹ بتا رہی ہوں میں نے سیکرٹ بتا رہی ہوں میری سادہ دال بھی بنی ہوتی ہے وہ سب بہت مزے سے کھا رہی ہوتے ہیں اور دون رہے ہوتے ہیں کیا کیا ہے اس میں اور ملے سے بھی نہیں ملتا آپ مکس کر کر کریں گرینڈ کریں جی میں بلینڈ کریں گے اور والے ایڈ کریں گے کیا بات ہے وہ نظر نہیں آتے مسالہ وہ کھانی کے خوبصورتی بھی کائن جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی آتا ہے کیا بات ہے اور اچھے ٹرک بتائی اچھا دوستو یہ ٹیماتر ہو رہی ہے پروسیز ہاری ہے اویل میں پیاز و دکسن کے بعد اچھے ٹیماتر شامل کی خوشب بہت ہی آلا اور اول دو بنا رہے ہیں سپگیٹی پیپرونی ماریوز کے پاس تا سے لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری اپنی ڈیشوری تا ہے کچھ دیسی انداز ہے کیونکہ ظاہر ہے ہاں تیز چیزیں تو وہ ہی شامل کھتے ہیں جی بے چیزیں ہاں ہی پولا کرنے ہیں روز مرہ زنگی وی چھائی کچن وی چیوز کھتے ہیں ہاں لگ دا ہوئے یہ کہ ساں پھلکل روز مرہ دی دیش تیار کرنے کیوں لیکن ناظرین میں پورے دعوے نہ لکھیں ہر دیش تا تو ہاں تیز ڈیفرنٹ لگتے ہیں جی بلکل اچھے میں مسائل کرتے ہیں نوک دوستو ہس بے ذائقاب ٹھیک ہے نوک کے بعد شامل کرتے ہیں کالی مرچ آف ڈی سپون سفیج مرچ ذراسی لائل میزکوٹھی بھی بھی ذراسی اور مکس اور مکس میں شرکے نہ ہی کرتے ہیں میں شرکے نہ ہی کرتے ہیں میں شرکے نہ ہی کرتے ہیں میں ایک ہم دی ہے اس کے بعد مکسی کے اندر دوستو فریش کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیال کیجئے کہ یہ جلنے سے محفوظ کرتے ہیں کیونکہ پیلے اکرنے کے اندر تکریم جلے آپ کو خیال کی تکریم جلے تکریم تکریمتے جونا کینے کی تکریم اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یoxکنe بLAN married آپ کو ہلوں تکریمان پیوباریک ہیں میرنی دیں کینگے پی пят.... کہ پاسٹا دے ہی فلیورز جانا پاسٹا دے ہی چیزیں جانا پاکو اپنی ڈشے میں چامل کر دیتے ہیں تاکہ تساہیں کو روز مرا اپنے خوراک پر شامل کر سکو اور اندے میں چڑھانا مشہ جڑھانا یہ چیزیں خیال لگے گے کہ زود حضم رہا ہے پاکو یہ لوگیں ایک غلط فہمی ہیں ایک غلط کانسپٹ ہے کہ بھی سپیگٹیز اور یہ ساری چیزیں جلدی حضم نہیں ہوتی صحیح بات جبکہ ہم اپنی ہر کوئی دش کی انگریڈینٹ میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایسی چیزیں یوز کریں جو حازمہ کرتے ہیں جیسے کتنی ڈشیز میں چھے آسان لیمو کا رس یوز کیا ہمیں جو میٹیبولزم سسٹم کو فاسٹ کرتا ہے اگر ملائی بھی شامل کرو یہ بھی جڑھانا حرارے پیدا کرتا ہے اور توانے میدے کو سمود کریں میدے کو سدRes کو دوسرا رکھیں کروں اس ڈشیز کے کو سمیدینٹا ہے میں نے دیکھا کہ کھانا ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں بہت زیادہ کڑک ہوتے ہیں بچے نہیں کھاتے ہیں بچے اوپر سے کھاتے ہیں چکن پڑی جائے جاتے ہیں جی بلکل تو پوری کوشش ہونی ہے کیا خیال کرتے ہیں آپ بچوں کا دیکھیں بچے نے بڑا نہیں میں نوٹس کرتے ہوں ایک چلی میں نوٹس کرتے ہوں کہ چیزیں ابزرویشن میں آ جاتے ہیں جی بلکل بلکل اور میرا کام یہ ہے بچے اچھا پیٹ بھر کے کھانا گئیں جی بلکل کیونکہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے میں آپ کو بتاہوں کھانا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے آپ کو غصہ جلدی نہیں آتا کیا بات اور آپ کا ذہن سکون میں رہتا ہے اور آپ جب بھی جو بھی بات کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور اگر آپ خالی پیٹ رہیں گے ایسے جی پڑیو سوگی اس کی وجہ سے آپ کا مائنس بہت ڈسٹرب رہے گا آپ کا مائنس بہت ڈسٹرب رہے گا اور ایسے جگہ لے کہ نیگٹیو وارمونز پروڈیوز بلکل درست کا آپ کسی بات کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں بہت ہی خاص سپیگٹی ماریوز کی سپیگٹی بوائل ایڈ کی اور ایڈ کی اور روز روز ماریوز زندگی آسان دیکھ دیکھ دیتیو آسان جیرانہ تارے باستے بڑھنے دی پیپرونی سپیگٹی ماریوز دی پیپرونی سپیگٹی بوائل بہت آسان ڈش ایڈ کرنے ہی جڑانا کوکیم والے تھوڑا ہائی چھوڑ جو فرائی پین اچھا پیپرونی جو ہم نے پیرے سے جو سوٹے کر کے رکھا تو دوستو اسی کندر ایڈ کرتے ہیں کچھ گارنش کے لیے بچھانے ہیں مکس کم کرنا ہے شملا میرز بھی شملا میرز در ایڈ کرنے کم کرنے شملا میرز بھی شملا میرز بھی شملا میرز بھی سوکھا دنیا تھی گیا گرم مسائل تھی گیا دیشت کے لیے ریپیٹ کر دوں خوش سوکر شملا میرز شگا شملا شملا میرز بھی شملا ملک شملا شملا جب اچھی طرح میکس تھی انہوں دے پر ایڈ کرنے لسنہ طرح پیچ پر ایڈ کرنے تو اسا ہافٹی سپون کالی مرچ سوری جی چھوٹکی رو ترہ چھوٹکی ہے جب ایڈا سفیاد مرچ اور ایڈا ہافٹی سپون لال مرچ اور نامہ کھاس پیزائی کا اور اچھی طرح اتنا پڑھے کرنے اتنا میلٹ کرنے کہ مکور میش سی منجھے مسالہ وی اور ٹماتر بھی جب ایڈ کرنے تو اسا کریم اور کریم ایڈ کرنے بعد اسا ہاں ایڈ کرنے ماریوزی سپاگٹیز جو رکھی ہے اسا پہلے تو بوائل کرتے رکھی ہے تاکہ شوڑی ٹائمیگ دے مطابق اسا پڑھا سکوں توڑی دیر سپاگٹیز سا دی گلی بھی ہے اسا ہاں ایڈ کرنے سے براون کتی بھی رکھی ہے اسا ہاں ایڈ کرنے سے باہر رکھی دیا سے ہوں ہوں دو تے گارنش کرنے واز تے ہوں تو بات اینڈ پہ چسا ہوں دے شامل کیتے سے کتر تے ڈیفرینٹ شیف لیچ شو ملا میچ اور توسان دیکھ دے پہ ہماریوزی جڑانہ پیپرونی سپاگٹیز مزیدار دیکھیں دوستو ہی کافی چٹپٹی ہے چٹپٹی اور شکل مزے کی اور اس میں پیپرونی کا ذائقہ بھی رشت چکا اور سپاگٹی کی کیا ہی بات ہے دوستو ہم پروفیشنل شیف ہونی کی اسی اسے ضرور کہوں گا کہ مارکر میں بہت سے پاسٹا ہے جس کی بوائل کر کے بیٹھ کرتے ہیں جس میں آپ کی وہ رونک نہیں آتی بہت تیسے ٹوٹنا سٹار ہو جاتے ہیں تو یہ ماریوز کا پاسٹا ہے جس کی کوالیٹی بہت اچھی چاہیز کا بینا پاسٹا لے میکرون لیا ہے اس پیگٹی لے کوالیٹی بہت اچھی اور آپ کی ریسپیس کی رونک میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں مطابق تاکہ اگر کوئی اناڑی بھی بوائل کرے تھے توٹتے بکھرتے چپکتے خراب کرنا جسے جی اس کی پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں اور پریزنٹیشن اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے اس طرح اٹھایا آپ دیکھیں گے کیمے کی نظر سے اس طرح اٹھایا اور یہ رول کرنا ہے اٹھانے کے بعد اس طرح آپ نے پاک کو گھمانا ہے اس کے بعد اسے آپ نے یہ سیر کیا میرے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس چلتے کے بعد اس نے پاک پہ سکتے ہیں ورغم سکتے ہیں کچھ فگرگ چلتے ہیں یہ کچھ ایک پر ہے رسول پاسٹا مکمل پاسٹا مقرجم خوبصور پاسٹا اپنے ایکسائیٹنگ فلیور سے ایکسائیٹنگ چھے دن ہی رمضان تلاتے فور ایبر تواری لائف ہے تواری کی چلنش شامل ہے اب دوسرے شامل کر اپنے پاسٹا ڈیشل بے اس ماریو س پاسٹا اور انجوئے کرو کچھ نیا فنسے پر آجیمی کے آسامین اچھے دونوں سائر پر رکھا بیچ میں ہم نے سالات پر یہ بند گوبی کا پتہ رکھا دینش صحیح رکھنے کبال ستار رکھا اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح رول کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کی فیلنگ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹاپ پر آپ نے جو پیپر آنے ہی تھا ایک کر کے رکھیں ایک یہاں دوسرا یہاں اور تیسرا یہاں ٹھیک ہے اور کلر برکنگ ڈیا کی ایکنن ضروری ہے تو ہری پیاس لیے سپرنگ آنیا سب اس کے گرین پارڈ لینا پہ اور گرین پارڈ کو اس طرح سے آپ نے چوب کرنا ہے اس طرح سے ہی دیکھیں گے اب رکھا اور اس طرح سے آپ نے چوب کرنا ہے اور سب آپ نے چوب رکھو اس طرح سے اس کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن کلر فول کنگ تو ہر چاہتا ہو تو جیرانا بہتنے کی اپتر آدھے کیچپ سنال بھی کھا سکتے ہو اب اس طرح سے آپ نے چوب کرنا ہے اپنے کیچپ سنال بھی کھا سکتے ہو تو ہری پر رکھنے کیا سکتے ہو اپنے کی اپنے کی اپنے کی اپنے کی رکھنے کی بلکہ ایک گاجر بھی دوستو ہماری بہت خاص بہت برونی سپیگٹ ہی ہو چکے تاہیار اور ہونے سا میندے بھی توارے باستے مزیدار کسمن در ڈرنگ بنا ہوں جی بلکہ لیکن درنگ تو پہلے میندے پہ بے چھوٹے کے بریک کے بریک تو بس ہوں بلاتا کو ڈرنک بھرا میں سکتے ہیں ویلکم بیک ناظرین توہاں دیکھ دے پہوکے توارے باستے جڑھانا مزے مزے دی جڑھانا پیپڑھونی سپاگٹیز تیار ہے اور اسم ہونگے نے توارے باستے تیار کرن جڑھانا سکھ مزے دار مٹھا یمی جا ڈرنک بلکل دوستو ریسے بھی شیئر کریں بہت خاص آپ کی لئے بنا رہے ہیں کہ جیلی کوکٹیل ٹھیک ہے اور پیپڑھونی سپاگٹی کے بعد ریسیپی شیئر کریں جیلی کوکٹیل کے بہت دوستوں نے فرمائش کی تھی اور مرسز سوہل نے مرسز میراج نے اور ہنا نے لاہور سے کہ دوب میک سم ریسیپیس جیلی کے ساتھ اور اس کے علاوہ مرسز اسمان نے کہا کہ ہمارے بچے جیلی کھاتے ہیں دودھ نہیں پیتے ہیں تو ہم سب دوستوں کے لئے بہت خاص جیلی کوکٹیل ہاں کیونکہ ہی تو پہلے تھا ایک سمپل کمبینیشن ہاں جیلی دا و کسٹرد ہاں جیلی کوکٹیل بڑھانے کے لئے جیلی کوکٹیل بڑھانے کے لئے جیلی دیکھ کے نا مجھے ایک بات دو کل میری نیز لینا جو جیلی اور میرے پاس ایک فریج میں سے اس نے نکالا پاوڈر والا دو اور وہ لے کر گئی اور اس نے کسٹر بنایا اور اس میں بنایا خود نے بنانا ڈالیا اور جیلی ڈالیا جیلی ڈالیا دوستوں نئے شیف آ رہے ہیں بچے بھی شیف ماشا اللہ کیونکہ یہ چیزیں زندگی آسان کریں زندگی آسان کریں میرے کہنے کے مطلب یہ کہ ماریوز تی طرف بھی اور ویسے بھی تو ہاں گر دیکھو ریسیپیز ہون دیا اور تیار چیزیں ہون دیا تیار چیزیں ہون دیا ان کو دیکھنا ہے ریسیپیز پڑھنے اور کوک کریں بلکھو لے ریسیپی کی طرف اور پیپرونی سپاگٹی جیلی کوکٹیل کے لئے سب سے پہلے موجود ہے جیلی سیمپل آپ نے 1.5 گلاس پانی میں جیلی اڑ کی کچھ دیر بوائل کرنے کے بعد فریج میں لکھ رہا ہے اس طرح جم جائے گی جمنا اچھی طرح جیلی کو کھوڑا جیملے بوائل کرو پانی تک ہلا دونا رہنا ضروری ہے تاکہ جیملے تار بڑھنا لگے والتو سے چھوڑے ایسا نا بلکھ پانی میں جیلی اور گرم گرم پانی جیلی کے بعد باقی فروڈ طرف چلتے ہیں بینش کہ آپ جانتے ہیں کہ کس فروڈ کو انرجی بوسٹر کھا جاتا ہے میں سارے فروڈ انرجی بوسٹر سمجھتے ہیں سب ہی انرجی بوسٹر بہت پیاری بات کی ہے لیکن ایک فروڈ جسے انرجی بوسٹر کھا جاتا ہے اور یہ فروڈ موجود ہے دوستو آپ دیکھیں اپنی کیمرے کی نظر میں ٹی وی سکرین پر موجود یہ بلک کلر میں خجور خجور کے انرجی بوسٹر کھا جاتا ہے اپنے ایک خجور بھی کھا لیں تو آپ کے انرجی آسمان بچ سے لگتا ہے جیل کے بعد خجور اگر شدید بھوک لگی ہو اگر آپ دو خجور کھا کے پانی گلاس پیلیں تو دو سے تین گھنٹے آپ تھوڑا آپ کو سمل سکتے ہیں بلکل ایسی بنانا ایسی ہے بلکل بنانا کیلے بہت پاورفول جیلی خجور دو عدد کیلے ہیں چینی ایٹ کرنی ہے چار کھانے کے چمچے اور دو مکمل غزہ جس میں ایران بھی ہے پروٹین بھی ہے اور کیلشیم بھی ہے چلتے ہیں پروسس کی جانتے ہیں اگر یہ لی آتے ہیں دیکھے دوستوں اور جو سے مشن میٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کھجور جس کے بیج نکالے تھے ایک دو تین چاہت پانچ چھے اور ساتھ چلتے ہیں کیلے بنانا بہت ہی پاورفول بہت ہی طاقتور اور کچھ مائرین کے مطابق بلکہ ایک فیکٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانا والا فروٹ بنانا ہے اور جب آپ کو بہت شدید بھوکو اور کچھ اویلی بل نہ ہو تو آپ گزرتے ہوئے کہیں سے بھی آپ کو فروٹ نظر آئیں اور جو فوراں آپ کو ظاہر ہے آپ کئی راستے سے آ رہے ہو کچھ ہے آپ پہ ہنڈ واش نہیں ہوئے کچھ اویلیبل نہیں ہے چھوپ کر دیں تو ساں بنانا لو اور دو کھا لو یہ سچے دوستو ہیں بنانا کتنی طاقت ہے کہ لنچ یا ڈینر آپ نہ کریں چھلکہ تو ہاتھ نہ پکڑ گی دو اور آسانی سے کھا لیتے ہو اگر ہاتھ بندے بھی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کہ کھانا بھی بہت آسان ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے اور اندھی انجی جڑھا نہ ہی بہت آسان ہے کیا بات ہے بہت آسان جیلی اٹھ کرتے ہیں ٹھیکی ایک ہے ایک ہے کچھ اپنے کارنش کیلے بچھا نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے کھجور کیلے جیلی دودھ 500 ml جیلی کھاکٹیل بڑھنا پی جیلی کھاکٹیل ساتھ ہی اٹھ کرتے ہیں چینی کھا تین کھانے کے چمچے شامل کیا جیلی کھاکٹیل اور جیلی کھاکٹیل کی پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو رکھا ہے جیلی کھاکٹیل دوستو سب چیزیں یک جاؤنے کے بعد میک سوری ہی دیکھ رہے ہیں آپ کیلے بھی جیلی بھی کھجور بھی چینی بھی اور دودھ بھی یہ چارے چیزیں جڑھیں اندھی بہت بہت آفادیت ہے سپیشلی اگر افتر اکتاری تسان ایک گلاس ہی دا پیگنو ای تینک اینا پیگنو اوہ بلکل بلکل یہ چیزیں ضرورت ہی کھونی کہ تسان کچھ بیا کھاس ہوگی اور میں سمجھ دیا اگر افتر اکتاری تسان صرف ایک گلاس ہی دیگلی کھاکٹیل پیگنو دیگلی گلاسہ دیگلی بھی چینی کو دا پیگنو تلی بھی پکوڑیں سمسے بیشن جنگوں چیزیں یا دیش دیگل دینر کی ضرورت بھی نہیں کھاپی کی تو تاری تنی ہے اچھی ہو جاتی ہے دوبارہ اس کے بعد اس سے نکالتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کیا رسول کی دیکھنے میں برای ہی ہے کتنا عشمی ہوگا واہ سارے جڑھنا سیحت افضا جڑھوٹ سن پہ کھجور اندھی اپنی جگہ تھی کفادیت بنانا ہوں اندھی اپنی جگہ تھی کفادیت دوز اچھا یہ ٹاپ پر جیلی ہے آپ نے سترہ اور جیلی جڑھنا ہوں ایسی بچوں پسند ہو دیے وڈوں کو بھی پسند ہو دیے ٹھیک اس کے اندر جائے کے لئے آپ چمچ سے نکالیں گے آپ کو مزا آئے گا کبھی میں جیلی ایسی بنا کے کھاتی ہوں تھنڈی تھنڈی مزی کی لگتی ہے سپگیٹی ویڈ پیبرونی اور ساتھ ہی جیلی کوکٹیل بھی ویڈی بیوٹیفل پریزنٹیشن اور جی کا تیار جی دنیا ناظرین اندہ کولیٹی تے ہی واسی رینج نال توہاں سارے مازتے جدید ایٹانیل پلانٹ دے تیا کے یکین ملو ماریو سپاس دا ماریو سپاس دا باک ہی توارے مازتے گھنتے ہیں جی کھ دی دنیا چھے ورائیٹی اور لا تعداد جی کو توسا شامل کر سکتو اپنے ڈیشز ویچ اپنے کچھن ویچ اور فور ایبر توسا انجوائے کر سکتو زائی کے دی دنیا ویچ مزید مزید ڈیشز گھنتے ہو شامل کرو اپنے پاسٹا ڈیشز ویچ اپنے ڈیشز ویچ اپنے گھار ویچ اپنے کچھن ویچ اور انجوائے کرو اور شامل کرو اپنے زندگی وچ کچھ نیا اپن سے برا میں کونتے بھی اکبال شاہ کو دیو اجازت انشاءاللہ کل بلا نوے اپسوڈ نال تاری خدمتے چاہتے ہو اللہ حافظ